ہیلو مائی آل ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیکون ٹیبلٹس کے حوالے سے سیکون ٹیبلٹس بیسیکلی عیبت کمپنی کے ایک پروڈکٹ ہے اس کے اندر دو فارم پائی جاتی ہیں ویٹامین سی کی ایک کا نام ہے اسکروبک ایسیڈ اور دوسری کا نام ہے سوڈیوم اسکروبیڈ آج ہم ان کے بینیفیٹس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس کی ڈوسیز کے حوالے سے بات کریں گے کہ کتنی کے ڈوس نارمل ہوتی ہے میل فیمیل اور چلڈرنز کے لیے اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے اس کے سائیڈ فیٹ کے حوالے سے اگر آپ اس ٹیبلٹ کی اوورڈوس کرتے ہیں تو آپ کو بہت سے سنگین قسم کے سائیڈ فیٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو میری ویڈیو شروع سے لکے آگ تک دیکھتے رہے ہیں اگر ہم بات کریں اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کے حوالے سے تو اس کے اندر دو طرح کی فارم پائی جاتی ہے ویٹامین سی کی ایسکوبک ایسیڈ اور سوڈیوم ایسکوڈ بیٹ دونوں ہی سی ویٹامین سی کی فارم ہیں لیکن ان دونوں کے اندر بہت سے بہت سے بھی پائی جاتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کوبک ایسیڈ کے حوالے سے تو یہ پیوریس فارم ہے ویٹامین سی کی لیکن اس کے کچھ حد تک سائیڈ فیک بھی پائی جاتے ہیں وہ حضرات جن کا سٹمک کافی حد تک اپسٹ رہتا ہے جن کو ہارٹ برن، ایسی ڈیٹی اور السریشن کی شکایت ہے تو ان کو کافی حد تک اس کی نارمل اماؤنٹ یا نارمل سے کم اماؤنٹ دی جاتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں سوڈیوم اور سکوپ بیٹ کے حوالے سے تو یہ سالٹ ہے اسکوپک ایسیڈ کا اور یہ الکلین ہی نیچر ہے یعنی کہ یہ ایسے سائٹ فیک نہیں پیدا کرتا جن کے اندر ایسی ڈیٹی یا افسر سٹمک یا السریشن جیسے ایشوز پائے جاتے ہیں یہ کافی حد تک سیفرس فارم ہے ویٹامین سی کی اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹیبلٹ کے بینیفیٹس کے حوالے سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ویٹامین سی ایک بہت ہی بہترین قسم کا انٹی اوکسیڈنٹ ہے تو انٹی اوکسیڈنٹ ہماری دسم میں فری ریڈیکل نہیں بنے دیتے اگر فری ریڈیکل ہماری دسم میں نہیں بنیں گے تو بہت سے ریکس اور بہت سے انفلمیشن انفیکشن اور بہت سے ڈیسیزز کے ریکس سے بس سکتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامین سی ہماری دسم میں امیونٹی کو کافی حد تک انہینس کرتا ہے یہ ہمارے دسم میں ڈفینس سسٹم کو کافی حد تک سٹرونگ کرتا ہے اور وائی بلیٹ سیل کو ہیلپ کرتا ہے تاکہ وہ جرمز اور بکٹیریا سے لڑ سکے اور ہمارا دسم کافی حد تک مفوض رہ سکے آنے والے انفیکشن سے اس کے علاوہ بہت سے ریکس یہ بھی کہتی ہیں کہ ویٹامین سی ہمارا بی پی کو کافی حد تک منیج کرتا ہے منٹین رکھتا ہے یہ ہمارے بلڈ پیسر کو اس لیے منٹین رکھتا ہے کیونکہ یہ ہماری بلڈ ویسل کو کافی حد تک ریلیکس کرتا ہے اور ہماری بلڈ ویسل کو کافی حد تک طاقت اور ستریند پروائیڈ کرتا ہے اس کے علاوہ بہت سے ریکس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے جسم میں ویٹامین سی ہمارے جسم میں موجود کولیسٹول اور LDL کو کافی حد تک ریڈیوز کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہارٹ ایشوز بھی کافی حد تک ہمارے جسم میں کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جسم میں ویٹامین سی یوری گیسر کے لیول کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے یہ ہمارے جسم میں گاؤٹ یعنی گینٹیا کے رکسیز کو بھی کافی حد تک کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ حضراء جن کے اندر جوائنٹ پین پائی جاتی ہے تو ویٹامین سی ان کے اندر پین کو کافی حد تک ریڈیوز کر سکتا ہے کم کر سکتا ہے اس کے علاوہ جوائنٹس کی سویلنگ کے لیے بھی ویٹامین سی کافی زیادہ افیکٹیو ہے اس کے علاوہ بہت سیرچز یہ بھی کہتی ہیں کہ ویٹامین سی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آرین کی ایبزورپشن کے لیے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آرین ہمارے جسم میں آر بسیز کی پروڈکشن کرواتی ہے اور اگر ہمارے جسم میں آر بسیز کی کمی ہو جائے تو ہم انیمیا کی طرف جاتے ہیں تو اس لیے ہمارے جسم میں ویٹامین سی آرین کی افیکٹیوز کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بہت سیرچز کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ ہنڈرڈ ایم جی کی ٹیبلن لیتے ہیں ویٹامین سی کی تو آپ سکسٹی سیون پرسنٹ تک آرین کی افیکٹیوز کروا سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے جسم میں فلو، کورڈ اور اس کے لیے ہمارے جسم میں وانڈ ہیلنگ کو بھی کافی حد تک انہینس کر سکتا ہے اس کے لیے ہماری میمری کو انہینس کرنے کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ حضرات جن کے اندر الزائیمر یا ڈیمنشیز ایسے ایشوز پائے جاتے ہیں تو بیٹامین سی کافی زیادہ افیکٹیوز ٹریٹمنٹ ثابت ہو سکتا ہے ایسے پیشنس کے لیے اس کے لیے ہمارے جسم میں ایجنگ کے پروسیس کو کافی حد تک کم کر سکتا ہے وہ حضرات جن کے چہرے کے پر چھائیاں، جوڑیاں یا پھر ڈاک سپورٹ پائے جاتے ہیں تو بیٹامین سی ان کے لیے کافی زیادہ افیکٹیوز بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں اس کی ڈوسیز کے حوالے سے تو اس کی ایوریج اماؤنٹ جو میلز کے لیے ریکمنٹ کی جاتی ہے وہ نائنٹی فائیف ایم جی کے ایکویلنٹ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آپ وومنز کے لیے جو اس کی ڈوس ریکمنٹ کی جاتی ہے وہ سیمٹی فائیف ایم جی کے ایکویلنٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کی اماؤنٹ کو ٹو تھوزن سے زیادہ ایک سٹیٹ کرتے ہیں اور ڈیلی بیسیز پہ ٹو تھوزن ایم جی کے ایکویلنٹ ویٹامین سی یوز کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے سائیڈ فیکٹ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس لیے جب بھی ایسی ٹیبلر یا کوئی بھی ویٹامین یوز کریں تو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی پروپر ڈیکمینڈیشن کے ساتھ یوز کریں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ویٹامین سی آئرن کی اوبزورپشن کے لیے کافی زیادہ انپورٹنٹ ہے اگر آپ اس کی اوڈوز کریں گے تو ہمارے جسم میں آئرن کی اماؤنٹ کافی حد تک بڑھ جائے گی جس کی وجہ سے ہمارے آرگن کافی حد تک ڈیمیج ہو سکتے ہیں ان آرگن میں ہارٹ، لیور اور کیڈنی بھی آتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ اس کی اوڈوز کریں گے تو یہ ایک کیڈنی سٹون کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ ویٹامین سی ہمارے جسم میں اوکزیلیٹ کرسٹل کو زیادہ کر دیتے ہیں جس کی ورس سے وہ آگے جا کے سٹون میں تبدیل ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ حضرات جو اس کی اوڈوز کرتے ہیں تو ان کے اندر نوزیا وومٹنگ کافی حد تک کومنلی پائے جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے سٹمک کے اندر ایسیڈیٹی کو انہینس کر سکتا ہے آپ کو ہارڈ بن اور اپسٹر سٹمک جیسے ایشوز کافی حد تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرا چینل سبکرائب کریں اور ایسی انفرمیٹیو ویڈیو اپنے دوستوں میں شیئر کریں